بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں آپ کو کوکنٹ مٹھائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ میری نند کی بہت فرمائشتی بہت دینوں سے کہہ رہی ہی تھی بہت ہی ایزی ہے اور مزیدہ بھی یہ کوکنٹ پودر ہے 2 کپ کوکنٹ پودر 1 کپ شگر 1 کپ کنڈنس ملک 13 گرام بٹر اور یہ پودر ہے جس کلر کا بھی آپ کو بنانا ہو تو میں نے اورنج کلر لیا ہے اور یہ بنیلا اسسنس ہے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوکنٹ مٹھائی بسم اللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے برنر آن کر دیا ہے اور اس پر سب سے پہلے ہم کنڈنسمنٹ ڈالتی ہیں منی رسیپی جو ہے وہ شروع میتھے سے سٹارٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو آجے بھی بہت ساری اپنی رسیپی سٹارٹ کروں گی اس کے بعد یہ شگر ڈالیں دوسرک ہی تو اس کو دنی آج پہ آج پہ مکنو پکایں اب پھر چمبر جبitch حیث بیٹر میں ممتھائی ہے کہ جب بھی میں یہ ممتھائی بنایا ہے سب بہت شوق سے کھائی، سب کو بہت بہت سای آئی ہے چاہے تو آپ شوگر کم بھی کر سکتے ہیں لوگ ممتھا چاہے نہیں کھاتے آپ کو کھاتے ہیں، اس کے معلوم کی ممتھائی میں بچکہ ممتھائی ہے کیونکہ کھاتے سے کھاتے کی ممتھائی ہے جب بھی کوئی چیز بنایے جب بھی کوئی اچھی چیز بنایے آپ سمبل کے کھار میں رشتہ دار ہوں ملکت ہوتی ہے ملکت ہوتی ہے ملکت ہوتی ہے ملکت ہوتی ہے زی fanten ملکت ہوتی ہے ملکت پر کوڈ ھاتیں ملکت پر خافر میں ہوتی نہیں کھوڈ کھوڈ ایک دو ڈراب جائے بنیلا ایسنس کے ڈالنے اچھی کشتو آئے اور یہ ہم کوکونٹ پاورڈ ڈال لیتے ہیں بازم開د بشکت ultimately نتعار بشکل بزرگ تھٹر بشکل آپ которые نے کچالigkeiten کچھ Arthur جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گی توٹا ہمیں اس کو ڈیش آٹ کریں گے اور اس کے پیسے کریں گے دیش کو میں نے پہلے بڈر سے گریز کر دیا اس کے بعد اب یہ تھوڑا سوارے دیوک ہو جائے پھر میں اس کو نکال دیتی ہوں ایٹر کا کلر ٹکا اچھا ہے اورنج کلر چاہے تو آپ گرین کلر بھی کلر پھوٹ کلر ڈال سکتے ہیں یا یادو جو بھی کلر آپ کو اچھا دے گی تو یہ ہے اب ہم یہ اس کو اس میں نکال دیں گے دیکھیں اس میں اس کی کوکنگ میں زیادہ ڈائی نہیں ہے کھے سے ساتھ میں یہ ہو جاتا ہے تیار اس کو جو ہے وہ ہم پھٹ کر لیتے ہیں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے اس کو کٹنگ کر لیں گے اس کو کٹنگ کر لیں گے یہ جناب پھول گیا اب ہم بیٹ کرتے ہیں کہ یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر ہم اس کی کٹنگ کریں یہ دیکھیں یہ کٹنگ کر دی ہے مٹھائی کی اور کتنی اچھا کلر آیا ہے اور اسکرائب شیپ میں کٹنگ کر دی کھائیں اور انجوائے کریں ان سے آپ کو ضرور پسند آئے گی شکریہ